اِلَيْكَ أَنْتَ صَبَاحِينَ مُصَفَّدٌ بِمَسَایَا فَسْكُرْضِيَاءَكَ إِنِّي مَمْآیَ بلکہ یہ کہ یہ حقائط ہے وہ جو ہمارے ہاں مستمت ترین اور ظاہر بات ہے کہ قرآن کے بعد مستمت ترین ہمارے ہاں تو یہی دو کتابیں ہیں صحیح حین صحیح بخاری اور صحیح مستمت اس میں کسی کسی کو بھی اہل سنت میں کسی شک کو سبے کی گنجائش نہیں اور ان کی یہ متفق علی روایات ہے اس کے رابی حضرت سعید بن ابی وقاف رضی اللہ تعالی قانا قانا نبی علیہ السلام یبن الخطاب حضرت سعید بن ابی وقاف فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام نے فرمائے اے خطاب کے بیٹے رضی اللہ عنہ والذی نصیب یدہی ما لقیق الشیطان صالقا فجن قطو اللہ صلقا فجن غیرہ فج اے خطاب کے بیٹے میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس راستے سے تو چل رہا ہوتا ہے شیطان جو ہے اس راستے سے کل نہیں کتنا کر کسی اور بھاٹی اسے نکل جاتا ہے یعنی وہ آمنہ سامنا کرنے کی قوت نہیں رکھتا ہے اے عمر تمہارے ساتھ اب جوایت جو ہے یہ صرف بخاری کی ہے متبقون علیہ نہیں لیکن اسحل کتب عبادہ کتاب اللہ تو یہ صحیح بخاری ہے عن ابی حریرہ قال النبی علیہ السلام لقد کان فیما قبلكم من العمم ناس المحتسون فائیتن فی امتی آہد فائننہو عمر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے حضرت ابو حریرہ راوی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلی جتنی امتیں گزری ہیں جتنے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے امتیں عطا فرمائی ان میں محدث ہوتے تھے محدث وہ ہے اس کو میں نے پہلے بھی کبھی ارس کیا تھا کہ یہ لفظ جو ہے زبر اور زیر کے فرض سے بہت اس کے اندر معنی کا جو ہے فرق واقع ہو جاتا ہے محدث یہ تو ہمارے ہاں محدثین اکرام امام بخاری حدیث نبوی کے ماہرین عالمین وہ ہیں محدثین اور محدث وہ شخص ہوتا ہے جس سے اللہ کلام کرے جس سے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہو وہ محدث حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلے جتنی امتیں بھی گزری ہیں ان میں محدث ہوتے تھے میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے کہ کتنی چیزیں کتنے معاملات ہیں اگرچہ میں نے نشان تو اور بہت سی روایات کے اوپر بھی لگائے ہوئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اسی پر اکتفاق کروں البتہ ایک چیز جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں جو اہم ترین ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ درہ چند منٹ اور لے کر آپ کے سامنے بیانتر دوں اور وہ اسی سے کہ محدث اس شخص کو کہتے ہیں جس سے اللہ ہم کلام ہوتا ہو جس پر الہام ہوتا ہو جس کا ملعہ اعلی کے ساتھ اتنا گہرا روحانی تعلق ہو جس کی ذہنی مناسبت ہو کہ جو بات دین میں ابھی آئی نہیں ہے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج کی مناسبت سے ان پر ملکشف ہو جاتی تھی چنانچہ آپ نے خطبوں میں ہمارے ہمارے اہل سنت کے خطبوں میں جب مختلف نام لیے جاتے ہیں خلفاء راشدین کے تو ہر ایک کی شان میں کچھ الفاظ بارہا آپ کے سنے ہوگے چنانچہ حضرت عبو بکر کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ تمام لوگوں میں انبیاء کے بعد بلت اتفاق جو افضل کرین انسان ہے وہ حضرت عبو بکر ہیں حضرت عمر کے بارے میں الفاظ آتے ہیں اس میں چونکہ کچھ قاسیہ بھی ملانے کی یہ نظرات نے بھی یہ خطبہ مرستر کیا ہے غربی زبان میں چونکہ اس کی بھی ایک اہمیت ہے سوثی آہم ہوتا ہے تو کچھ قاسیہ بھی ملائے گئے ہیں جامع و آیات القرآن عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے سے تو حضرت عمر کے بارے میں یہ الفاظ آپ نے بہت سنے ہوں گے کہ وہ شخص کے جس کی رائے وحی اور کتاب کے معافت تھی میں نے ایک مرتبہ یہ ارس کیا تھا اور آج پھر جسانت کر رہا ہوں کہ زہر شعوری طور پر ان الفاظ نے حضرت عمر کا درجہ گھٹا دیا ہے اس لیے کہ یہ شان تو ہر صحابی کی ہے ہوئی نہیں سکتا کہ وحی اور کتاب کے معافت ان کی رائے نہ ہو جب وحی اور کتاب آگئی تو اب کسی صحابی کی یہ شان ہے ہی نہیں جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جب اللہ اس کے رسول کی تنصر کوئی فیصلہ صادق کر دیا جائے پھر کسی مومن اور مومنہ کے لئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی وہ کوئی اپنا اختیار سمجھے اور اپنی کوئی رائے لیدہ رکھے تو اس حد تک تو حضرت عمر کی بات بھی اگر ہے تو وہ تو تمام صحابہ کے ساتھ ہیں اصل شان تو یہ ہے روحانی اور قلبی جو مناسبت حضرت عمر کو حاصل تھی اس حقیقت کے ساتھ اس کی وجہ سے جو بات آپ کے ذہن میں آتی تھی اسی کے مطابق قرآن مجید میں پھر حکم نازل ہو جاتا تھا امام عبداللہ شہبانی نے اکیس تسکی مثالیں دی ہیں جس کو کہ یہاں اس وقت جو ہے میں ظاہر باتیں کہ نقل نہیں کر سکتا ان میں سے پانچ چھے جو بہت اہم ہیں وہ میں گلوارہ ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا عرض کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لَا تَخَذْنَا مِن مَقَامِ اِبْرَاہِمَ مُسَلَّ حضور کیا ہی اچھا ہو اگر ہم مقامِ اِبْرَاہِمَ کو اپنی جائے نماز بنائیں ہم یہاں پر نماز ادا کیا کریں فَنَزَلَتْ اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی وَتَّخِذُوا مِن مَقَامِ اِبْرَاہِمَ مُسَلَّ یہ الفاظ جو ہے تقریباً بلکل وہی ہے جو الفاظ حضرت عمر نے اپنے قول میں استعمال کیے تھے بلکل اسی کے مطابق یہ وہی نازل ہوئی اسی طرح دوچری بات حضرت عمر ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا عرض کیا تھا یا رسول اللہ یدخلو علا نسائت البرد والفاجر فَلَوَ مَرْتَهُنَّا يَحْتَجِبُ کہ حضور آپ کے گھروں میں مومن بھی آتے ہیں منافق بھی آ جاتے ہیں نیک بھی آتے ہیں اور فاجر قسم فاسق قسم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اپنی ازواج کو پردے کا حکم دیں فَنَذَلَتْ آیتَ الْحِجَابِ اس کے بعد جو ہے وہ حجاب والی آیت نازل ہو گئی نمبر تین وَإِطَمَعْ نِسَاءُ النَّبِيَ علیہ السلام فِي الْغَيْرَةِ قُلْتُو حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نے وہ ایک ایکہ کر لیا تھا یہ واقعہ ہے جو آتا ہے سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفقے کے مطالبے کے لیے کہ کچھ ہمارا بھی روزینہ برہا دیا جائے کچھ ہمارے لیے بھی مستحرات ہو جانی چاہیے جیسے حضرت فاطمہ حاضر ہوئی حضور کی خدمت میں کہ اب تو عام لوگوں کے گھروں کے اندر بڑی خوشحالی ہے تو مجھے بھی کوئی کنیز یا غلام انہائت ہو جائے اسی طرح عزواج متحرات کا معاملہ ہے انہوں نے بھی اسی دلیل سے کہ اب تو عام لوگوں کے گھروں کے اندر بڑی خوشحالی ہو گئی ہے تو کچھ نے کچھ ہمیں بھی مستحرات اور کشابگی کا انتظام کر دیا جائے تو جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت عمر نے یہ کہا تھا جو الفاظ فرمائے تھے اس کے مطابق وہ آیت نازل ہوئی یہ تیسری مثال ہے چوتھی مثال بدر کے اسیروں کے زمن میں جب بشورہ ہوا حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو قتل کیا جائے نہ سنبیہ کے قتل کیا جائے بلکہ جو بھی رشتہ دار ہو کسی اسیر کا مسلمانوں میں سے قریب ترین رشتہ دار وہ اپنے ہاتھ سے ان سے قتل کرے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ کو معلوم ہے کہ غلبہ تھا رعفت رحمت شفقت نرمی اسی لئے قرآن مزید میں دو جنا وہ آیت نازل ہوئی ہے جو حضور سے فرمایا اللہ نے کہ اے نبی آپ کی نرمی کہ یہ لوگ حق داد نہیں ہیں یہ کفار اور منافقین آپ کی نرمی اہل ایمان کے حق میں ہو تو کیا کہنے ہیں مطلوب ہے لیکن یہ آپ کی اس نرمی سے جو بیجا فائدہ اٹھا جاتے ہیں کفار اور منافقین تو ازرا آپ اپنی طبیعت میں ان کے لئے سختی پیدا کیجئے یا ایوہ النبی جاہد الکفار اور منافقین مغلوس علیہ دو جگہ پر یہ آیت آئی ہے سورہ تحریم نے بھی ہے سورہ توبہ نے بھی ہے تو وہی بات جو ہے یہاں پر ہوئی تھی کہ حضور کی طبیعت میں بھی غلبہ تھا اور حضرت ابو بکر انتہائی رقیق القلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس اعتبار سے اکسے کامل وہی شفقت الرحمت ارحم امتی بے امتی ابو بکر واشدہم فی عمر اللہ عمر وہی معاملہ یہاں تھا تو بارال جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ انہیں صدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تو پھر قرآن مجید میں جو آیت نازل ہوئی سورہ انفال میں ہے وہ آپ کے علمے ہوگا کہ اس میں توسیق ہوئی حضرت عمر کی رائے کی اسی طریقے سے شراب کی حرمت کے زمن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے پہلے سے کہنا شروع کر دیا اور بار بار وہ دعا کرتے تھے اللہ اس شراب کے زمن میں تو تو آخری اور حتمی اور جو فیصلہ کل حکمہ وہ نازل فرما دے جو ہے وہ فیصلہ فرمایا جو آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ایک اور اہم مقام ہے یہ ابن ابی حاتم لائے اپنی تفسیر میں حضرت عمر سے قالا قالا عمر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے خود اس کے رابعی ہیں وَاَفَقْتُ رَبِّی فِي أَرْبَعِن یہاں حضرت عمر پر بارے چار چیزوں میں میرے رب کے ساتھ میری کامل موافقت ہو گئی کہ جو بات میرے ذہن میں آئی بلکہ یہاں تو میں جو مثال دے رہا ہوں جو زبان پر آگئی حضرت عمر کے بلکل وہی جو ہے وحید کے اندر الفاظ نازل ہو گئے وہ فرماتے ہیں کہ ندلت حاضر آیا جب یہ آیت نازل ہوئی یہ سورہ مومنون میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ تِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ لُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينَ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو میری زبان پر فرم الفاظ جاری ہو گئے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اور بین ہی یہی الفاظ بعد میں قرآن مجید میں بھی وحی کے ذریعے سے نازل ہو گئے یہ میں نے صرف آپ کو چھے مثالیں سنائی ہیں اکیس مثالیں ہیں اس طرح کی کہ جو عبداللہ شہبانی دائمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو ہے اس کو درج کیا ہے کہ بلکل ذہن میں سمجھئے کہ ایک ذہن ہے ایک نزاج ہے ہم آہنگی ہے حقیقت تک اتنی رسائی ہو چکی ہے اتنا قرب ہو چکا ہے کہ بلکل سوچ وہی ہے بلکہ یہ کہ مضغول کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ ہر صحابی کی وہی سوچ ہوتی تھی لیکن یہ ہے کہ پہلے سے ذہن کا اس طرح ہم آہنگی اختیار کر لینا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مناقض میں سے یہ بھی ایک بہت اہم پہلو